اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست راج علی خان آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ غیرد میں ماضح ہوں اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کرنی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ میں ٹک ٹاک کے اوپر فلسطین کے لیے آواز اڑھا رہا تھا اپنے سارے سوشل میڈیا کے اوپر لیکن میرا اکاؤنٹ بین کر دیا گیا ہے اور میرا قصور کیا تھا کہ صرف اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز اڑھا رہا تھا اور اس اکاؤنٹ کے اوپر کافی میری محنت تھی پچھلے ڈیٹھ سال کی میری محنت تھی میری بہت زیادہ اکاؤنٹ کی ریچ بھی بڑھ چکی تھی چھبیس ملین کی میری ریچ تھی الحمدللہ مطلب سار دھائی کروڑ سے اوپر لوگ مجھے ٹک ٹاک کے اوپر منتلی دیکھتے تھے اور بڑا پیار تھا مجھے اس اکاؤنٹ سے اپنے نام مجھے کس کو برا لگتا ہے ایک یہ اکاؤنٹ میرا اس ٹائم پہ میری زندگی میں آیا تھا جس ٹائم پہ میں ڈپریشن میں تھا اللہ تعالیٰ نے اسی اکاؤنٹ کو فوریو پہ بھیجا اسی اکاؤنٹ کے اوپر ویوز آئے مجھے ایک دوسری زندگی ملی مطلب کافی سینٹیمنٹس اس اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیج تھے لیکن وہ اکاؤنٹ اب بین ہو چکا ہے اور مجھے اس چیز کا تھوڑا سا تو دکھ ہوا تھا لیکن بعد میں جب میرا اکاؤنٹ بین ہوئا ہے تو میں سٹیز کے اوپر تھا میں نے مکڈانلڈ والی ویڈیو اس کے اوپر اپلوڈ کی تھی اور ایک گھنٹے میں تین لاکھ تقریباً ویوز آگئے تھے میں پر سکرین شوٹ بھی ہے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دو لاکھ ساٹھ ہزار ویوز کے ٹائم کے پر میں نے یہ سکرین شوٹ لیا تھا یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے میں آفس سے گھر پونچا ہوں تو گھر کی سٹیز کے اوپر میں کھڑا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے جی میں میں ایک دم پینک کر جاتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے اس کے بعد میرا ساتھ ہوتا کیا ہے کہ میں اکاؤنٹ لاؤگ ان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ کو بین کر دیا گیا ہے اب میں اپنے گھر میں داخل ہوں میری ماما بھی میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں تو میری ماما کو نہیں پتا تھا اس ٹائم کے اوپر نا کہ میرا اکاؤنٹ بین ہوا ہے وہ فالو کرتی رہتی ہیں مجھے دن میں پچاس پچاس دفعہ کھول کے دیکھتی ہیں کہ ان کو خوشی ہوتی ہے ظاہر ہے ان کا بیٹا ہے اس حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے تو میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو ماما سامنے تھی مجھے کافی میں ان کو فیس نہیں کر پا رہا تھا میں کافی پینک ہوا ہوا تھا کیسے سائنس میرے تک پہنچائے تو میں اپنے کمرے میں جا کے بیٹھا اور اس ٹائم کے اوپر میں کافی افسیٹ تھا مجھے سمجھ نہیں آر تھا میرا تماغ بلکل بلینک ہو گیا تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے میرے ساتھ مطلب میری ساری محنت ہے میں دو کمپنیز کا برینڈ بیسٹر ہوں چلو شکر انسٹرگرام تو میرے پاس ہے تقریبا دو لاکھ اس کے اوپر بھی فالورز ہیں آپ لوگ بھی جا کے مجھے فالو کر سکتے ہو لیکن پھر بھی کافی سینٹیمنٹس اٹیج تھے اس کے ساتھ اس اکاؤنٹ کے ساتھ تو میں بڑا پریشان تھا میں نے کہا یار اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اتنے مہیں میں پریشان ہی تھا ابھی پانچ منٹ ہی ہوئے ہیں مجھے پتا چلتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ بین ہوئا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کیا ہوئے تو مجھے کال آتی ہے سید حسنات کی سید حسنات ایک یوٹیوبر بھی ہیں سوشل میڈیا انفلوینسر بھی ہیں اور ٹک ٹاک اور انسٹرگرام بھی ان کا کافی وائرل ہے اور ان کا بھی کانٹنٹ میرے جیسے ہی ہے مطلب اسلامی ویڈیوز ہم بناتے ہیں وہ میرے دوست ہیں مطلب کافی پرانے نا تو ان کی مجھے کال آتی ہے وہ کہتے ہیں یار علی تیرا اکاؤنٹ بین ہو گیا تو میں مجھے پتا تھا مجھے پانچ منٹ ہی بلکل خاموش خاموش ان کا جواب دید انہوں نے کہا ہاں یار مجھے پتا چلا ہے میں نے ابھی دیکھے کہتے ہیں یار تُو نے پریشان نہیں ہونا تُو نے گھبرانا نہیں ہے ہم تیرے ساتھ ہیں تُو نے پریشان نہیں ہونا کوئی چکر نہیں ہے تُو فلسطین کیلئے آواز اٹھا رہا ہے تُو حق کیلئے آواز اٹھا رہا ہے جب انسان جنگ میں جاتا ہے تو مجاہد بنتا ہے تو زخم تو انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں خون تو نکلتا ہے زخمی تو ہوتا ہے انسان کوئی بات نہیں زخمی ہوا ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ کاؤنٹ بنائیں گے دوبارہ وائرل ہو جائے گا انہوں نے کافی مجھے حوصلہ دیا اور کافی میں اس بارے میں سوچا بھی تو مجھے کافی اچھا لگا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں تھوڑا ساتھ دوبارہ پریشان ہو گیا رات کو ڈھائی بجے میری کمپنی کے ڈیریکٹر کی مجھے کال آتی ہے اور میں اداس بیٹھا ہوا تھا پریشان بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے مکڈاللڈ والی ویڈیو بنائی تھی تو وہ برجل ڈیسٹرک کا لوگو میری کمپنی کا لوگو آ رہا تھا پیچھے تو ان کے بچوں نے دیکھ لیا کہتے ہیں کہ یہ تو وہی آفیس ہے بابا آپ والا آفیس ہے تو وہ مجھے پہچان گے آفیس کے ذریعے تو انہوں نے ویڈیو دکھائی اپنے بابا کو وہ میرے فین سے سب ان کے بچے وغیرہ میں کافی پریشان بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے بچوں سے میری بات کروائی اور جب بات کروائی تو مجھے کافی خوش ہوئی مجھے کافی اچھا لگا میں نے کہا یار دیکھو علی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک سائن ہے رات کے دھائی بجے ان دریکٹر سے میری اتنی بات چیت نہیں ہوئی تھی اس دن سے پہلے مطلب ہماری اتنی کلوزنس وغیرہ نہیں تھی باقی ڈیریکٹرز کے ساتھ اور سیزوز وغیرہ کے ساتھ میری دوستی تھی لیکن ان کی کال آئی رات کے دھائی بجے جب انسان کی آپ کی نارمل روٹین میں بات نہ ہو دھائی بجے رات کی کال ہے تو ایک عام روٹین سے کہنے کا مقصد ہے یوجلی ایسے نہیں ہوتا تو وہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے ایک سائن ہوا میں نے کہا یار علی تیرا اکاؤنٹ بیشن بین ہوا ہے لیکن تُو لوگوں کے دلوں میں مطلب جگہ بنا چکے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں نہ تیرے پیار ڈال دی ہے تُو ایک نیا اکاؤنٹ بھی بنائے گا نہ تو تیرا وہ بھی چل جائے گا اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا میں نے ابھی ایک نیا اکاؤنٹ بنایا راجہ علی خان.2 کے نام سے ٹک ٹاک کے اوپر آج ہی میں نے وہ اکاؤنٹ بنایا اور آج ہی میں نے وہ اکاؤنٹ بنایا اور وہ اکاؤنٹ فور یو پہ چلا گیا میں پچھلے دو دن سے کافی پریشان تھا لیکن وہ اکاؤنٹ فور یو پہ چلا گیا تیس چالیس ہزار اس اکاؤنٹ کے اوپر بھی ہو گئے ایک نئے اکاؤنٹ کے اوپر تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک سائن ہے لیکن میں آپ لوگوں کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں اس کال کے بعد میں نے تھوڑا سا بہتر محسوس کی اور میں سو گیا اس کے بعد وہ کافی مشکل سے نیند تو نہیں آئی تھی لیکن میں سو گیا پریشانی ہوتی ہے ظاہر ہے انسان ہوں میں بھی فلسطین کے لئے جہان بھی قربان ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جہان بھی قربان ہے لیکن میں کوئی ایک فیکٹس بتا رہا ہوں میں اپنے دل کی بات آپ لوگوں کے ساتھ شہر کر رہا ہوں کس کو نہیں اچھا لگتا اس کے ویوز آئیں کس کو نہیں اچھا لگتا اس کے فالوائز آئیں لیکن میں پریشان ہوں صبح میں بڑا روتا ہوں رات کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ پاک کے بس آپ کے حوالے ہیں میں آپ کے لئے یہ کہہ رہا ہوں اور آپ جانتے ہو یہ آپ میری نیت بھی جانتے ہو اگر میں سے کوئی غلطی کو جائی ہوگی ہے تو اللہ جی مجھے معاف کر دوں میں بڑا روتا ہوں بڑا پریشان ہوتا ہوں اور دکھ ہوا تھا نا اس لئے لیکن لیکن اس کے بعد صبح میں جیسے سو کے اٹھا نا اللہ سے بات گتے گتے سو گیا صبح میں جیسے ہی اٹھا نا یار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا پیارا سائن آیا اللہ کا سائن کیا آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سائن یہ آیا کہ انسٹرگرام کھولا ہی نا مجھے بہت عادت ہے سورہ عد دعا کی اور جب بھی میں ڈپریس ہوتا ہوں تو میں نے نوٹس کی اللہ پاک کی طرف سے سورہ عد دعا سامنے آتی ہے مطلب جس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا رات کے اندھیرے کی قسم صبح کی روشنی کی قسم نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہ وہ تم سے نراز ہوئے تمہارے آنے والا کل تمہارے آت سے بہتر ہوگا اور میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو چکے مطلب یہ صبح اٹھتے ساتھ مطلب رات کو میرے اکاؤنٹ بین ہوئے پہلے سید حسنات کی کال آئی پھر ڈریکٹر کی کال آئی پھر بھی پریشان تھا تو اللہ صبح اللہ نے سورہ الدعا بھیج دی اور پھر ایسے مطلب میرے سامنے ویڈیوز کچھ آئی جسے اللہ کے سائنس والی ویڈیو آپ لوگوں نے میری دیکھی ہوگی وہ ایسی ویڈیوز آئیں کہ اللہ پاک مجھے غسلہ دے رہا ہے کہ بچے تم مطمئن رو تم حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہو میں جانتا ہوں ٹھیک ہے اللہ تعالی مجھے اتنا توقع اللہ صبح اللہ کے اوپر ہو گیا تھا کہ میں نے حق کے لیے آواز اٹھایا تو میرا نقصان نہیں ہے اس دنیا میں مجھے ریٹر نہ بھی ملے لیکن مجھے آخر اکھ میں ریٹرن اس کا ملے گا ہی ملے گا لیکن اللہ صبح اللہ تعالی بہت اچھا ہے اللہ تعالی آپ کو اس دنیا میں بھی آپ کو ریٹرنز دیتا ہے اس کے بعد یہ سائن جائے اس کے بعد میں نے ایک نیا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنایا وہ بھی بین ہو گیا وہ اس پہ بھی شیڈو بین کر دیا پھر میں نے وہ ڈلیٹ کر گیا یہ والا نیا اکاؤنٹ بنایا تھا تو یہ میں نے آپ لوگوں پہ ساتھ ایک نیوز شیئر کرنی تھی کہ میرا اکاؤنٹ ٹک ٹاک کا بین ہو گیا تو آپ لوگ میرے نئے اکاؤنٹ پہ جا کے مجھے فالو کر سکتے ہو لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بولوں گا کہ ایک اکاؤنٹ یہ لوگ بین کرتے ہیں ایک اکاؤنٹ یہ لوگ بین کرتے ہیں میں دس اکاؤنٹ بناوں گا اور میں فلسطین کی حق میں آواز اٹھانا نہیں چھوڑوں گا اور ابھی میں ٹویٹر بنانے کا بھی سوچ رہوں کیونکہ ٹویٹر پہ آپ کی اکاؤنٹ کو بین نہیں کیا جاتا آپ جیسے مرضی کانٹنٹ پوسٹ کرو وہاں پہ وہاں پہ آپ کو کافی الاؤں ہے تو آپ لوگوں کو ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بتاؤں گا وہاں پہ میں فلسطین کی بلکل انسنسٹ ویڈیو بناؤں گا اور میں آواز اٹھانا بین نہیں کروں گا یہ میں آپ لوگوں سے بھی وعدہ کرتا ہوں یہ میں اللہ پاک سے بھی وعدہ کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کو ہم کوئی جواب تو دے سکے نا کوئی جواب تو انسان اللہ سبحانہ وتعالی کو دے سکے کہ فلسطین کی جنگ لگی ہوئی ہے بیت المقدس کی جنگ لگی ہوئی ہے ہم نے اپنا قدار بیچ میں ادا کیا تو اگر یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ پھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تف تک کے لیے اللہ حافظ